حج کے موقع پر مسلمان تین جگہوں پر شیطان کو کنکر مارتے ہیں جب شیطان ایک ہے تو یہ کنکر تین تین جگہوں پر کیوں مارے جاتے ہیں کسی ایک ہی جگہ پر شیطان کو کنکریاں کیوں نہیں ماری جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکہ اللہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے بیٹے کو زبا ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ پاک نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے زبا پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں وہ تو آپ کے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے سے بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں شیطان یہاں سے نامراد ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے لڑکے کیا تم جانتے ہو آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کو زبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے جب شیطان نے یہاں سے بھی موں کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھاٹی میں میں اپنے کسی کام سے جا رہا شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا زبہ کرنے کا حکم دیا ہے بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچاند لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی اے والد محترم اگر آپ نے مجھے زبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آ پر نہ بڑھیں اور میرا عجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور اپنی چھلی کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے اور جب آپ مجھے زبہ کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پہشانی کے بل لٹائیں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی اور وہ رکت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری کمیز میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم حکمِ الٰہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح بان دیا پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو موں کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی پھر ان کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے چھری کو پلٹ دیا اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو زباہ کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی بس اب اتنا کافی ہے یہ زبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اسے زباہ کر لو اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے آیا ہوا ایک دنبہ قربان ہو گیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ اداعہ اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا کروڑوں مسلمان ہر سال اس زبہ عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چاری اور ساری رہے گا اور اسی لیے تین جگہوں پر شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں کیونکہ شیطان نے تین مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی کے بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی تھی جزاک اللہ خیر